دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 54 x 60 ہاؤس پلان کی ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے اور یہ دوستو بہت ہی بہترین موڈل یہاں پر کورس کیا آپ کو بہترین سے ملتا ہے ساتھ ساتھ باؤنڈری کی بات کریں اور پارکنگ کی بات کریں ساری چیزیں یہاں پر آپ کو ویل ڈیجائن ملتی ہیں تو اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے جس کا سائج 54 x 60 ہے یہاں پر اگر آپ دو بھائی ہیں تو ان کے لیے بھی بہترین بہترین کبھی بھی اگر آپ اسے سیپریٹ کرنا چاہیں گے تو آسانی سے سیپریٹ ہو جائے گا تو اس پورے موڈل کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو بنیش وڈم لگاتار میں ہوں پون جھاگل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بہترین اسمال ہاؤس پلان کو کچھ افکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ ایسے ہی موڈل بنوانا چاہتے ہیں دوستو آپ میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہماری پیڑ سربیس ہے نمبر ہمارا ڈسکرپسن میں ہے وڈسو نمبر آپ وہاں پر کانٹیکٹ کریں کسی بھی ٹائپ کا گھر کانکس آپ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بسرتے وہ پیڑ سربیس اس کا آپ کو گشش دیان دینا ہوتا ہے جہاں پر 50% آپ کو ایڈوانس دینا ہوتا ہے تو آج کا موڈل ہے جیسے آپ اندر جاتے ہیں تو بڑا سا گراؤنڈ ملتا ہے اس کا دیئے ڈیجائننگ کے پرپس یہ پورا بارندہ پورا سٹائلسٹ ملتا ہے دیکھیں کہ اس والی کے وال سے بات کریں تو دونوں سائیڈ میں نے سیپریٹ الگ الگ کی ہے پورا گھر یہ اس طرح لیف ٹینڈ کی بات کریں پہلے تو یہ آپ کو ایک گیش ٹروم ملتا ہے اور اس میں آپ کو ونڈو فرنڈ سے ملتا ہے سائیڈ سے ڈور ملتا ہے جانے کے لیے اندر جانے کے لیے یہاں پر ڈور ہے اور یہ ونڈو ہے تو یہ والا پورا ایک ایڈیا دو بھائیوں کے لیے الگ ہے سیپریٹ اور اس طرح والا ایک الگ ہے ایک بھائی کے لیے تو اس سائیڈ بھی دیکھیں ایک گیش ٹو ملتا ہے ایک ڈور اور ایک ونڈو جیسے آپ اندر جائیں گے پہلے میں اس لیف ٹینڈ کی بات کریں گے جیسے آپ جاتے ہیں پھر آپ کو ایک ایک اسٹیئرس ملتی جو کہ یہاں سے چلنا سٹارڈ کرنے میں ٹرن ہو کر اوپر آ جاتے ہیں یہ ایک بڑا سا لیونگ ہال سا مل جاتا آپ کو سب سے پہلے اس کے بعد یہ بڑا سا ایک بیٹڈ روم ملتا ہے اس بیٹڈ روم سے ہی اٹیج آپ کا کچین اور لیٹ بارڈ میں نے دیا ہے اور پیچھے بھی جو آپ کا جگہ کافی چھوڑ دیا ہے میں نے یہ جس سے آپ اس روم کے مادم سے پیچھے آپ آئیں گے اور اسی کا ونٹلیشن جو آپ کا کچین ہے اس کا پیچھے والی ایڈیا ہے اس ونٹلیشن ہوگا یہ اوپن ایڈیا رہے گا یہ چار جو آپ باکس ٹائپ کے دیکھ رہی ہے آپ کا لیٹ الگ سے بنایا ہے میں نے چار لیٹ بنا دیا ہے پیچھے بھی پارکنگ میں نے رکھی ہے جو ریکوائرمنٹ تھی ہمارے ایک سبکائبر کی تو ان کے لیے چار لیٹ انڈ بات میں دو بھائی ہیں تو دو وہ سیپریٹ ہیوز کریں گے پیچھے اور دو وہ ہیوز کریں گے اور اندر بھی ایک لیٹ انڈ بات یہ اس بیٹ ڈوم میں کمائنڈ دیا اور یہ آپ کا کچین ہے یہ ہال ہے یہ گیش ٹو میں آگے پارکنگ کا ایڈیا ہے بلکہ سیم تو سیم اگر ہم اسے رائٹ ہنڈ کی بات کریں تو رائٹ ہنڈ میں بھی آپ کو بڑا سا بیٹ ڈوم یہ ہال ملتا ہے یہ آپ کا کچین لیٹ انڈ بات یہ گیش ٹو اور یہ فرنڈ کی بات کریں تو یہاں پر پارکنگ ایڈیا بانڈی بغیر آپ کو دیکھتے کو مل جاتا ہے تو یہ تو گراؤنڈ فلور کی بات ہوگا اسے اگر جوم کر کے دکھانا چاہے تو آپ دیکھ پا رہا ہوں گے جوم کر کے اس کا پورا ڈیٹیل یہ ریلنگ کا ڈیجائن جو ہے آپ میں نے کریٹ کیا ہے یہ پلرس کا ڈیجائن آپ دیکھ پا رہا ہوں گے پلر یہ لائٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو یہی پورا موڈل چونان بھائیس آٹھ میں گراؤنڈ فلور بنت ہے فلور کی بات کریں تو یہ اس کا فلور ہے اندر کا موڈل بلکل سیم ہے جو آپ کا نیچے تھا وہی سپریٹ بلکل میں نے اوپر کریٹ کیا ہے لگو سیم تو سیم پورا موڈل ہے اوپر کی اگر بات کریں وہی لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ لگو سیملیر فرنڈ میں صرف جو آپ کا ایڈیا تھا وہ پارکنگ ایڈیا یہاں پر بنا دیا ہے اس میں باؤنڈی بھی باؤنڈی وال میں نے کریٹ کر دیا آپ دیکھیں باؤنڈی وال کا ڈیجائن میکسرم جوم کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں باؤنڈی کا ڈیجائن یہ پورا ایڈیا آپ کا یہاں پر اوپن رہے گا پورا دیکھی گا اگر اسے موڈل میں کوئی بھی پرولمس ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور ہماری پیڈ سرویس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر ڈسکرپسن میں ہے وارسو نمبر ہمیں کانٹیٹ کریں تو یہ اس کا فائش ٹور ہو گیا اب بات کرتا اس کے لائش ٹور کی لائش ٹور پر بھی چار فٹ کا چارو طرح باؤنڈی فرنڈ میں ریلنگ اور یہ جو آپ کا نیچے پورچ ڈائب کا دیکھ رہا تو اسے میں نے اوپر بھی کریٹ کر دیا ہے حالانکہ اس ٹیئرز سے جو یہاں پر تھی ان کو میں نے شو نہیں ہے اس کے مادرین سا اوپر آئیں گے تو یہ آپ کا پورچ بھی بہترین سے دیکھنے کا ہوئیتا ہے تو گھر کا لک کی بات کریں فرنڈ لک کی بات کریں تو آپ کو بیسٹ ملتا ہے یہ پورا موڈل جو کی چوان بھائی شارٹ فٹ پر میں نے ایک سبسکرائبر کے اکارڈنگ کریٹ کیا تھا تو یہ موڈل کیسا لگا جرور بتائیں ساتھ جس کا لنک کی بھی ڈسکرپسن میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ پورا موڈل کیسا لگا جرور بتائیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہیتھ کمنٹ کر کے پوچھیں تھانکس ووچھیں